بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رہنزارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے بیورز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک نئی نئی معلومات پہنچانا ہوتا ہے تو آج کی جو معلومات آپ کے پاس لے کر آزر ہوں یہ تمام مسلمانوں کو خواہ مردوں بوڑےوں جوانوں سب کو پتہ ہونی چاہیے یہ معلومات خانقابہ سے متعلق ہیں اور خانقابہ کے قصے حتیم حتیم کو حجرِ عیسائی بھی کہتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو حتیم کے متعلق معلومات فرام کرتے ہیں رکنِ شامی اور رکنِ اراغی کے درمیان مدینہ منورہ کی طرف قوس کی شکل میں ایک جگہ ہے یعنی بیت اللہ شریف کی شمال سائیڈ جس طرف مذابِ رحمت ہے ایک قوس کی شکل میں دیوار بنائی گئی ہے جو آندو رفت کا راستہ چھوڑ کر سنگِ مرمار کی تقریباً پانچ فٹ انچی دیوار سے گھری ہوئی ہے اس کی شکل ایسے لگتی ہے گویا کہ قابہ شریف کی محراب مدینہ شریف کی طرف گر گئی ہو اس کے متعلق روایت یہ ہیں کہ جب مختلف ادوار میں قابہ شریف کی تعمیر ہوتی رہی تو پہلے جو حضرت عدیل علیہ السلام نے قابہ شریف تعمیر کیا تھا اچھاک کے مغیر تھا پھر بعد میں چھاک بھی ڈالی گئے تو اس طرح جب پریش نے خانہ قابہ کی تعمیریں نو کی تو ان کے پاس اقراجات کے لیے رقم بہت کام تھی چنانچہ رقم کی کمی کے سباب اس جگہ کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کا سائف خوڑا کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں قابہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ جب بھی تیرا دل قابہ شریف میں داخل ہونے کو چاہے تو تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر کہ یہ قابہی کا حصہ ہے تیری قوم نے جب قابہ شریف کی تعمیر کی تو اس حصہ کو خرج کی کمی کے سباب قابہ سے باہر کار دیا یعنی چھوڑ دیا امید کرتا ہوں کہ آج کی معلومات آپ پسام فرمائیں گے آپ پسام فرمائیں گے